سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیئے عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بے یائی پھیلنا کیا زریعہ کیا چیز ہے میرے بھائی بے یائی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لئے ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمائع ہو ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں گئے سکتے اس لئے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پر اپنے خانون کے سامنے پہنتی ہو آپ تو فیصلہ نہ کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ایک چھوڑی بیچنے کے لئے رکھی گئی ہے اور آپ کہیں جی اس چھوڑی سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے تو میں نے اس لئے چھوڑی نہیں بیچنی یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا گمان سے بچو اثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے آپ نے نہیں کام کرنا آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو عرب کے اندر آپ دیکھیں عورتوں نے بھرکے ہیں نیچے انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کسی نامیرہ مرد کے سامنے تو نہیں وہ جینز پہن کے آتی ہیں یا انہوں نے سکرٹس پہنی ہوئی ہیں تو وہ اندر ہی پہنی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہیں وہ تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے اگر کوئی خود یہ برائی لوگ کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا کپڑے بیچنے والے گناہ گار نہیں ہوں گے یہ تو بہت بڑا حکم لگانا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ نے ٹی وی نہیں بیچنا آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کہ اس کے اوپر ہوتا ہے بےودہ فلمیں کو بنانا شروع کر دیں آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے آپ نہ کریں البتہ تو چیز ہے ہی صرف برائی ہے جیسے شراب وہ آپ نہ کریں کاروبار اس کا تو کام کے استعمال ہی حرام کے لیے فیون ہوگی چرس ہوگی ہرون ہوگی اس کا آپ کاروبار نہ کریں صحابہ اکرام